اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور میرا چینل مہاز ریسپیز کو دیکھ رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ہوم ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی فائدہ مند ہے اور بہت ہی لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ہوم ریمیڈیز میری ریسپیز میری بیوٹی ٹپس آپ کو پسند آرہی ہیں تو تھمز اپ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی اور ریسپی کوئی اور ہوم ریمیڈی یا کوئی اور بیوٹی ٹپ جاننی ہے تو آپ مجھے کامیٹ باکس میں کامیٹ بھی کر سکتے ہیں اوکے جناب تو آج میں آپ کے ساتھ کونسی ہوم ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے رمضان المبارک میں جو ہمارے مو سے بدبو آنے رکھ جاتے ہیں بدبو اس لیے آتی ہے کہ پورا دن ہم بینہ مو چلائے یا بینہ کچھ کھائے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے ہمارا میدہ بلکل کھالی ہوتا ہے اسی وجہ سے میدے سے بدبو آنے لگ جاتی ہے تو اس کا توڑ یہی ہے کہ آپ میدے میں کچھ ایسی چیز ڈال دیں کہ آپ کے مو سے پورے دن میں سمیلنا ہے تو وہ کیا ہے وہ ہے پودینہ ٹھیک ہے پودینہ آپ نے لے لے نا پودینہ آپ نے بلکل جو ہے فریش لے کے اور اس طریقے سے اس کی پتیاں جو ہے ہٹا دی نہیں ہے ٹھیک ہے پتیاں ہٹا کے اس کی یہ دیکھیں اتنا سا پودینہ آپ کے لئے بہت ہے تقریباً پانچ سے چھ پتے جو ہیں ایک بندے کے لیے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے ایک بندے کے لیے پانچ سے چھ پتے اب اس کو ایسے کر کے اگر ایسے کھا سکتے ہیں تو موٹے موٹے پتے ہو گئے اس کے اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے چبا لینا دانتوں کے نیچے اچھے سے چبا لینا ہے ایسے نہیں نگلنا چبانا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے گرم پانی پینا ہے ٹھیک ہو گیا گرم پانی آپ نے پینا ہے ایک گلاس پورا ایک گلاس پورا آپ نے پینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ریزلٹ دیکھنا ہے کہ پورے دن میں آپ کے موہ سے سمیل نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اس ہوم ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک لازمی دیجے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اس کا کیا اثر ہوا آپ پر واقعی میں ورک ہوا کہ نہیں ویسی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے کہ یہ ورک کرے گی میں خود یہ کرتی ہوں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ریمیڈی شیئر کی جائے تو رمضان مبارک مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلت ایک نئی ریسپی ایک نئی بیوٹ ٹپ اور ایک نئی ہوم ریمیڈی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ